کسان بھائیو نمسکار آپ کا ہمارے چینل میں سواگت ہے تو کسان بھائیو آج کے اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے لیسن کی فصل میں بھائی کرتے سمیں کھالی کھیت میں آپ کو کون کون سے خات کا بریوک کرنا چاہیے جی ہاں دوستو اگر آپ مارکیٹ میں کسی اگریکلٹر ریلیٹیو دکان پر جا کر بولو گئے کہ ہمیں لیسن کی بھائی کے لیے انت خات کیا ہو سکتا ہے تو دوستو وہاں آپ کو مارکیٹ میں اندیک پرکار کے خات بتائے گا جن میں سے پرمکات ان پی کے بارہ باتی سولہ ڈی اپی آتر سینل جیرو یا چس پی پوٹاس یا اس کے علاوہ بہت جنگ سل پر اندیا اسے بہت سارے اسے خات بتائیں گے تو دوستو آپ کو اپنی فصل کی لیسن کی بھائی کے لیے سب سے انت خات کون سا لے کر آنا ہے اور سب سے بیشت خات لیسن کی فصل کی لیے کون سا ڈالنا ہے تو آپ کو سب کچھ اس ویڈیو میں جانکاری مل جائے گی تو دوستو آپ ہمارا ویڈیو پورا دیکھیں اور ویڈیو اچھا لگیا تو ویڈیو کو لائک کریں ادھک سیدھے کسان ساتھوں کے ساتھ سیئر کریں جو کسان بھائی لیسن کے کھیتی کرتے ہیں ان تک یہ ویڈیو ضرور پہنچائے جیسا کہ دوستو اب ہم بات کرتے ہیں لیسن کی فصل کو پرمک چار پوسک تطور کی سب سے زیادہ ادھک او سکتا ہوتی ہیں جس میں سے پرمک نائٹروجن فاسپورس پورٹاس اور سل پر ان چار تطور کی لیسن کی فصل کو سب سے زیادہ سرواتے اوستہ میں ہی او سکتا ہوتی ہیں اس لئے دوستو جب آپ کھیتی کرنے کے بعد جب کھیت میں کھیتی بنانے کے بعد جب کھیت میں پانی لگاتے ہو تو اس کے پہلے آپ کو اپنے کھیت میں ان چاروں پوسک تطور کی پورٹی کرنا اوستہ ہوتا ہے اور اس کے بعد میں آپ کو پانی لگانا ہوتا ہے کسان بھائیو اب ہم بات کرتے ہیں لیسن کی فصل میں سب سے پہلے کونسا خات ڈالے تو کسان بھائیو بہت ساری کسان بھائی لوگ اپنے لیسن کی فصل میں ان پی کے بارہ بتیس سولہ خات کا یوچ کرتے ہیں جن کے اندر نائٹروجن بارہ پرسنٹ فاسپورس بتیر پرسنٹ اور پوٹاس سوڑا پرسنٹ ہوتا ہے دوستو میں نے آپ کو پہلے ویڈیو میں باتا تھا کہ لیسن کی فصل کو چیار پرمک پسک تطور کیا سکتا ہوتا ہے نائٹروجن فاسپورس پوٹاس اور سل پر تو اس میں تینوں تطور مل جاتے ہیں لیکن آپ کو سل پر ان پی کے بارہ بتیس سولہ کے اندر نہیں ملتا ہے تو دوستو سل پر کے لیے آپ الگ سے کٹا لے کر آئے آپ اس اس پی ملپ سنگل سپر فاسپیڈ کے نام سے جو مارکٹ میں کٹا ملتا ہے کسی بھی کمپنی کا آپ کٹا اٹھا کر لائے اور اپنی فصل میں جرور ڈالے دوستو ایک اکڑ میں لے آپ کو ایک کٹا اپنی فصل میں کھیت کی جتہی تیاری کرتے ہیں ہمیں ڈالنا پڑے گا دوستو اس کے علاوہ بھی بہت سارے کسان بھائی لوگوں کا یہ کمیں رہتا ہے کہ کیا ہم لیسون کی فصل میں ڈی ای پی اٹھا چھینالے جیلو کا پریوں کر سکتے یا نہیں تو ان کسان بھائیوں کے لیے یہ ہے ادھیک عوشق سوچنا ہے کہ آپ اپنی لیسون کی فصل میں ڈی ای پی اٹھا چھینالے جیلو کا پریوں کر سکتے دوستو اس کے اندر اٹھارا پرسنٹ نائٹروجن چھینالے پرسنٹ فاسپورس لیکن پوٹاز اس کے اندر موجود نہیں ہوتا ہے اس لئے دوستو آپ کو اپنی فصل میں پوٹاز بھی ڈالنا عوشق ہوتا ہے اس لئے دوستو آپ مارکیٹ سے ایم او پی ملہ میوریٹ اور پوٹاز جن میں سے پوٹاز سار پرسنٹ ہوتا ہے یہ والا کٹھا لائے اور آپ ایک کٹھا ایک اکڑ میں عوشق پریوں کریں جس سے کی آپ کو آپ کی فصل میں پوٹاز کی پورتی پوری ہو جائے گی تو دوستو اس کے اندر کے نائٹروجن اٹھارا پرسنٹ چھینالے پرسنٹ فاسپورس اور آپ کو جو پوٹاز رہے گا وہ سار پرسنٹ مل جائے گا اور دوستو اس کے علاوہ بھی آپ کو سلپر کیا سکتا ہوتی اس لئے دوستو آپ اس اس پی سنگل سپر فاسپیٹ کا کٹھا بھی اس کے ساتھ میں ملا کر یوچ کریں دوستو اب ہم بات کرتے ہیں سب سے بیشت خات کون سا رہے گا ان پی کے یا ڈی اے پی تو دوستو آپ کو ان دونوں میں سب سے بیشت خات ڈی اے پی اچھا رہے گا کیونکہ دوستو اس میں سے جو ان پی کے کی ماترہ ہیں یہ ان میں زیادہ ہیں اس خات میں آپ کو پوٹاز کی زیادہ ماترہ ملے گی اور دوستو لیسنٹ کی فصل میں سب سے ماتمکن استان پوٹاز کا ہوتا ہے جو کی پوٹاز لیسنٹ میں کن بنانے میں سائیتہ کرتا ہے لیسنٹ کا پردہ اچھا بناتا ہے مجبود بناتا ہے لیسنٹ کو سپیت بناتا ہے اور سب سے بڑی آباد لیسون کو روک پرتی روتک سمتہ رڑنے کی سمتہ دیتا ہے تو دوستو اس لئے اگر آپ ڈی اے پی کا یوچ کرتے ہو تو اس میں آپ کو پوٹا سات پرسنٹ مل جاتا ہے جو کی آپ کی روک پرتی روتک سمتہ لیسون کی بڑا دیتا ہے تو دوستو آپ اپنی پسند میں ہمارے انمانسی ڈی اے پی کا پریوک جرور کریں اور جو آپ کو اچھی لگی اس کا پریوک آپ احسے کریں تو دوستو یہ جان کریں آپ کو کیسی لگی اگر اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سسکرائب کریں ہم ملتے ہیں بہت جلد نئی ویڈیو میں دھنیواد جے جوان جے کسان